بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ جو شادی بیعہ پہ لوگ ڈانس کرتے ہیں یا کہیں پہ جو پروفیشنل ڈانسر ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ کس زبان میں یاد کرتے ہیں بہت خوبی آپ جانتے ہیں آج کا جو پروگرام ہے وہ بہت انٹرسٹنگ پروگرام ہے کہ جب ڈگڈگی بجتی ہے تو کچھ لوگ ناچنا شروع کر دیتے ہیں خیر پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے آپ کو بات بتائی جائے گی کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بلکہ دنیا پوری میں یہ کہاوت بھی ہے اور ریالٹی بھی ہے کہ سب سے زیادہ پیسہ کنجروں کے پاس ہیں لیکن ان کی عزت کوئی نہیں ہوتی تو آج کل آپ کو معلوم ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی کمیشنڈ ایجنڈ بن گئے ہیں جن کا ماضی ان کے ساتھ جڑتا ہے خیر اینی ہاؤ پروگرام شروع کرتے ہیں آج جو پروگرام ہے ایک تو کچھ لوگوں نے کالز کی اور کمنٹس میں بھی کہا جی بی فور یو کی آپ اپ ڈیٹ نہیں دے رہے کہ زمانت کا فیستہ کیا آیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے دیکھیں میں ایک سر پروگرام میں کہتا ہوں کہ میری کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے کل سیفور احمان خان نیازی کی تصویریں دیکھیں تو مجھے بہت افسوس بھی ہوا دکھ بھی ہوا اور جس طرح کا اللہ معاف کرے کہ جس طرح کی کنڈیشن سیفور احمان خان نیازی کی بنی ہوئی ہے تو میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس شخص کو صحت والی زندگی اطاع فرمائے کیونکہ وہ بھی کسی کا خوان ہے کسی کا باپ ہوگا کسی کا بیٹا ہوگا کسی کا بھائی ہوگا تو رب کریم سیفور احمان خان نیازی کو صحت والی لمبی حیاتی اطاع فرمائے میری یہ دعا ہے اور میں تمام دیکھنے والوں سے یہ کہوں گا کہ آپ بھی سیفور احمان خان نیازی کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجئے کیونکہ کل جو تصویریں ہیں یا رونگٹے کھڑے کر دینے والی تصویریں ہیں اور آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ جب کسی کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی وہ ایک بے باس ہوتا ہے تو اس کی جو آ ہوتی ہے وہ بہت دور تک جاتی ہے باقی نہیں یہاں تک سیفور احمان خان نیازی کی درخواست امانت کے اوپر جو سمات ہوئی اس میں فیصلہ ریزرب ہوا اب آپ کو معلوم ہے کہ وہ فیصلہ ابھی آگے چل کے مزید اس میں کچھ چیزیں ہو رہی ہیں وہ میں بتاؤں گا کب سنایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آج میں ایک ایسے کمیشن ایجنڈ کا انکشاف کروں گا جس نے ایک دفعہ اپنا موقف دیا میں نے موقف بھی اس کا چلایا اس نے کہا جی میں تو صرف سپیچ کرتا ہوں تقریریں کرتا ہوں میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن اس کمیشن ایجنڈ کا نام ہے ازر جو سابقا آل پاکستان پروجیکٹس میں تھا پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے اب جو لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آل پاکستان پروجیکٹس میں ازر کے اگر میں بات کروں تو ازر ماضی میں صفیان حیدر چیما کے ساتھ بھی کام کرتا رہا ہے اور بھی کمپنیز ہیں وہ اب میں آہستہ آہستہ ڈسکلوز کروں گا آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری اب جو لالی پاپ دے رہے ہیں وہ اپنے ممران کو یہ لالی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جو اکاؤنٹس فریز ہوئے ہیں وہ ہم ڈی فریز کروا رہے ہیں اور آپ کا پیسہ آپ کو ریفرنڈ کیا جائے گا تو ایک بات یاد رکھیے گا جب آپ کے خلاف ریفرنس نیپ کا دائر ہو چکا ہے اس وقت تک آپ کے اکاؤنٹس ڈی فریز نہیں کیے جائیں گے جب تک اس ریفرنس کے اوپر فیصلہ نہیں آئے گا ازر کی میں بات کر رہا تھا ازر دیکھیں ایک اور میں نے جیسا ہاں وولف کا آپ کو بتایا تھا کہ ان نے گاڑی گفٹ کی پھر انہوں نے موبائل فونز بھی دیئے اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے ٹارگٹ اچیف کیا تھا اور اس تصویر میں بھی ازر صاحب کھڑے ہوئے ہیں اب یہ دوگلی پولیسی دیکھ لیں کہ آل پاکستان پروجیکٹس میں جس نے اتنا بڑا سکیم کیا ازر کی سننے میں آ رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ٹیم تھی اب جن لوگوں نے ازر کے ذریعے انویسمنٹ کی تھی وہ لوگ اس وقت ان کے پاس ٹائم ہے کیونکہ آدم امین چودری زمانت پر رہا ہو چکا ہے اب جو ازر کی ٹیم تھی اگر وہ لوگ ازر کے خلاف اپلیکیشنز دینا شروع کر دیں تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ نیب ازر کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دے گا اور ازر کے خلاف ظاہری بات ہے کہ جو جس نے اتنا رپیہ کھمایا ہے عوام کو بے وقوف بنا کے بڑی میٹھی وہ باتیں کرتا ہے لیکن اس کا دوگلہ چہرہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ دو دو کمپنیز میں وہ کام کر رہا ہے اور دو دو کمپنیز میں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہے لیکن اب تو وہ آدم عمین چودری کے ساتھ بیٹھ کے اس نے پریس کانفرنس بھی کی کال کسی نے لنک مجھے بھیجا تو اس میں یہ پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے وہ محصوف فرما رہے تھے کہ ہم اس کو آپ لیگل کریں گے آدم عمین چودری صاحب آپ جو لیگل کریں گے منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے ایسی سی پی کی جو مزاربہ لیسنس کی ہے وہ ایک عرب روپیہ آپ جو ایک عرب روپیہ وہاں پہ لگائیں گے وہی آپ ایک عرب روپیہ اگر آل پاکستان پروجیکٹس کے لوگوں کو واپس دے دیں گے تو وہ دعائیں آپ کو دیں گے کیونکہ آل پاکستان پروجیکٹس کے پی سے خاتون کا فون آیا اور اس خاتون نے بھی کچھ شروع دات سنائی لیکن اس نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آپ میرا بیان اپنی چینل پہ مت چلائیے گا میرا نام ڈسکلوز مت کیجئے گا لیکن آپ کے توسط سے ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ آدم امین چودری اگر چاہے تو وہ ہمیں پیسے واپس کر سکتے ہیں جس طرح سات کروڑ بیا آپ کو معلوم ہے کہ پی آرڈر بنایا گیا اب آل پاکستان پروجیکٹس کے اس مالک کے ساتھ جو دعویٰ کرتا ہے پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے اس کے ساتھ جو لوگ جھوڑے ہوئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ اب تو اوریجنلی طور پر یعنی کہ تصویروں میں بھی ازر مصوف جو ہیں جو مٹھی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کو بہت بہت فن ہے جب مجھے نوجوان نے موقف دیا ازر نے تو مجھے اسے فون کر کہا جی آپ اپنا ایڈریس بتائیں میں آپ کے لئے گفٹ بھی بیجوں گا تو میں نے کہا ہے بھائی جن بہت شکریہ ہم گفٹ لینے والوں میں سے نہیں ہیں ہم نے تو پروگرام کرنے ہم نے تو ریالٹی بتانی ہے عوام کو ازر ماضی میں آپ کو معلوم ہے کہ گولڈ ٹرانسمنٹ میں بھی رہا اور کئی کمپنیز ہیں اچھا یہ جس بھی کمپنی میں جاتا ہے یہ اپنی ٹیم بناتا ہے اپنا کمیشنڈ اٹھاتا ہے جب وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں تو یہ مکھن لگاتا ہے لوگوں کو کہ آپ نے گبرانا نہیں جس طرح اب وہ آل پاکستان پروڈیکٹس کے لوگوں کو کسی کو کالز کر رہے ہیں کسی کو کہہ رہے ہیں آپ دوبارہ اس کمپنی میں انویسمنٹ کریں اس حوالے سے بہت سی چیزیں ہیں ازر کے اوپر کل کے پروگرام میں بھی آپ کو کچھ اور چیزیں بتاؤں گا دیکھیں ہم بات کرتے ہیں ثبوت کے ساتھ آل پاکستان پروڈیکٹس کے جو ممبران ہیں جن کو ابھی تک انویسمنٹ واپس نہیں ملی وہ دوبارہ اپلیکیشنز دیں نیب میں اور اس میں ازر کو لازمی رکھیں کیونکہ ازر کی جو ٹیم تھی اس نے بھی اربو روپے کا انویسمنٹ کروائی اور کروڑوں روپے اس نے کمیشن کھایا اس حوالے سے آپ جب ازر کے اوپر ہاتھ رکھیں گے میرا یہ دعویٰ نوٹ کر لیجئے گا کہ آل پاکستان پروڈیکٹس کے لوگوں کو پیسے واپس ملیں گے اور انہوں نے رحمان جان کو بھی ساتھ ملایا خیر رحمان جان نے ایک ویڈیو مجھے کسی نے بھیجی تو وہ میرا کیلیبر نہیں ہے کہ اس کو میں ڈسکس کروں میں نے شروع میں وہ کنجر والا آپ کو کہہ دیا تھا کہ جس کا کام ڈانس کرنا ہے ڈگڈگی بجائے تو اس نے ناچنا ہے تو اس کا کام ناچنا ہے اس کو ناچنے دیں اس کو ہماری طرف اوپن چھوٹ ہے کھلی ازادی ہے لیکن ازر کی جہاں تک بات ہے اور آدم امین چودری کی جہاں تک بات ہے میں نے کل کے پروگرام میں بھی آپ کو کہا تھا کہ جمال خان نے مکمل خموشی اختیار کر لی ہے اور جمال خان بھی اس کو اندازہ ہو چکا ہے کہ واقعی آدم امین چودری بہت بڑا ایسا گروہ ہے اب میں نے وہ ورلڈ استعمال کرنا ختم کر دی ہیں کہ میں ان لوگوں کو نوصر باز کہوں ان لوگوں کو فرادی کہوں لیکن یہ فراد کرتے ہیں میرے زبان پر فرادی کا لفظ آ جاتا ہے میں مجبور ہوں تو یہ لوگ دوبارہ اب آپ لوگوں کے ساتھ سکیم کریں گے آپ لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے بڑی گاڑیوں کا بڑے انعماد کا لالج دیں گے لیکن عزر کے خلاف اگر آپ ایک اپلیکیشن دیں گے تو میں آپ کے ساتھ سٹینڈ کروں گا اور میرا یہ دعویٰ آپ لکھ لیجئے کہ آپ کو پیسے واپس مل جائیں گے بی فور یو کے سیفور ایمان خان نیازی کے لیے دعا کی اپیل ہے میں اپنے پلیٹ فارم سے تمام بی فور یو کے جو ممران ہے ان سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ صحت کے لیے دعا کیجئے کہ جو سیفور ایمان خان نیازی ہے اس کو رب تعالیٰ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے جہاں تک سیفور ایمان خان نیازی کی زمانت کا فیصلہ ہے تو وہ آئندہ ہفتے امید ہے کہ وہ فیصلہ اناؤنس کرتی ہے جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں کیونکہ عدالت نے یہ ریمارکس دے دیئے تھے کہ جب ایک شخص جس کی زمانت ابوری زمانت خارج ہوئی تھی تفتیش آپ نے کر لیا ہے ریفرنس ظاہر ہو چکے تو اب اس کی گرفتاری کس حصیت سے رکھنی ہے خیر نیپ پروسیکیوٹر نے مخالفت کی تھی اب عدالت نیکسٹ ویک اس کا فیصلہ سنائے گی جیسے ہی وہ فیصلہ میں ملے گا ہم اس پہ بھی پروگرام کر کے آپ کو اگاہ کریں گے لیکن صفور ایمان خان نیازی کی صحت کے لیے آپ لوگ ضرور دعا کیجئے گا اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے پرائم زون ہو گیا بیس ٹوگیدر ہو گیا دیگر کئی کمپنیز ہیں جن کو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے شیئر کریں گے اب آپ کو پتہ ہے زیون نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع کیا ہوا ہے دبائی میں تمام پاکستانی کمیشن ایجنٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کچھ تصویریں بھی ہیں کون کون لوگ گیا ہے میں نے ندیم بخاری کا بتایا تھا سارا کچھ ندیم بخاری وہاں پہ کر رہا ہے جو پاکستان سے جاتا ہے کیونکہ ویلڈس کے لیے ندیم بخاری ہے زیون کے لیے کاشف بٹی ہے اس حوالے سے ہم اگلے پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ جو انڈین ایجنٹ ان کے ساتھ ملا ہے کاشف نسیم کاشف نسیم نے انڈیا میں جو فراد کیا ہے اس حوالے سے بھی آپ کو اگاہ کرائیں گے اگلے پروگرام تک لے ابن مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ